اسلام علیکم جی دوستو کیا حال چالیں آپ سب کے ٹھیک تھا گئے میں آپ کا دوست محمد عرون دوستو آج کے ولاگ میں آپ کو خوشمدید کہتے ہیں دوستو آج کا ایک انفرمیٹیو ولاگ ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا موری نگا بی ایف ون کے ریٹس کے بارے میں اپ ڈیٹ دینی ہے آپ کو ٹھیک ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بی بی ملک آج کل آر گر میں یوز ہوتا ہے پہلے تو ہوتا تھا کہ بچوں کے لیے بکری کا دوستو ہوتا تھا باقی گائی وغیرہ کا دوستو ہوتا تھا لیکن ابھی ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بی بی ملک پوڈر جو ہے نا ہر گر میں یوز ہوتا ہے لازمی سٹیج ہوتی ہے بی ایف ون ٹو تھری ٹھیک ہے چھ ماہ تک بارہ ماہ تک ٹھارہ ماہ تک یہ آپ سب کو پتا ہوگا لیکن ریٹس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہوگا آج آپ کو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل دوں گا ریٹس کے بارے میں بی ایف ون کے بارے میں ٹو کے بارے میں تھری کے بارے میں ساری رینج کے بارے میں جتنے بھی موری ناغہ میں جتنی بھی رینج آتی ہے ساری رینج کے بارے میں ٹھیک ہے دوستو آپ بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھیک ہے نا لازمی تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں ابھی انشاءاللہ آپ کو ریٹس بتاتا ہوں موری ناغہ کی پوری رینج کے ریٹس بتاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ویڈیو کے ساتھ آپ نے بنے رہے ہیں یہ جی دوستو بی ایف کی رینج آپ کے سامنے پڑھی ہے دیکھیں دوستو بی ایف میں سب سے پہلے جاتا ہے موری ناغہ میں بی ایف ون بی ایف ٹو بی ایف تھری ٹھیک ہے یہ دو قسم کی پیکنگ میں آتا ہے یہ چار سو گرام ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں نو سو گرام کی پیکنگ ہے بڑا ڈبا ٹھیک ہے دوستو یہ جو چار سو گرام کی پیکنگ ہے یہ کمپنی سے آتا ہے چوبیس سو بار روپے کا ٹھیک ہے اور آگے ریٹیلر جو ہے یہ چونٹی سکس انڈرڈ کا چوبیس سو روپے کا سیل کرتا ہے تین اوپا ایک ریٹ ہے ٹھیک ہے نا کمپنی سے ایک ریٹ پہ آتے ہیں اور ریٹیلر ایک گرApp کے سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد آجائے تا ہے نو سو گرام 거 qualité ہے یہ چیک ہے نو سو گرام겠지만celand یہ پوائنز آر دوسوسوسا چونٹیس روپے کا کمپنی سے ہاتا ہے اور چھپن سو روپے کا ریٹیلر سیل کرتا ہے ٹھیک ہے پوائنز آر دوسوسے چونٹیس کا کمپنی سے ہاتا ہے اور چھپن سو روپے کا ریٹیلر سیل کرتا ہے ان کی بھی تین او کی پرائز ایک ہی ہے بھی ہن کی ٹو کی تین کی بعد آجاتا ہے یہ دیکھیں ایک بھی ایف پی چار سو گرام کی پیکنگ ہے ایک ٹھیک آہی بھی اہی کیس سو روپے کا کمپنی سے آتا ہے بائی سو ستر کا ری ٹیلر سیل کرتا ہے یہ چیک کریں بی اize پی ایکیس روپے MIC کمپنی سے آتا ہے بائیس سو ستر کا ریٹیلر سیل کرتا ہے دوستو اس کے بعد آجتا ہے انل تھارٹی تری انل تھارٹی تری ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں ہے انل تھارٹی تری پچیس سو پندر روپے کا آتا ہے اور ستائیس سو پچاس کا سیل ہوتا ہے انل تھارٹی تری وہ ہے جو بچوں کا پیٹ گزleben کا خراب ہوتا ہے ڈاکٹر لکھتے ہیں لیکٹروس فری ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آجتا ہے بی اف ماما بی اف ماما دو سو گرام میں جو ہے وہ سات سو پندرہ رپے کا کمپنی سے آتا ہے ٹھیک ہے اور آٹھ سو ساٹھ کا ریٹیلر آگے سیل کرتا ہے سات سو پندرہ کا آتا ہے دو سو گرام ہوتا ہے اس کا وزن بی اف ماما کا ٹھیک ہے اور آٹھ سو ساٹھ کا ریٹیلر سیل کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو اس کے بعد یہ آجاتا ہے سوفٹ پیک میں نا بی ایف تری بی ایف میں سوفٹ پیک صرف بی ایف تری میں آتے ہیں ٹھیک ہے باقی کسی میں سوفٹ پیک نہیں آتا دوستو یہ جو سوفٹ پیک ہے تین سو گرام چھے سو گرام اور نو سو گرام میں آتا ہے تین قسم کا ٹھیک ہے نا جو تین سو گرام ہے وہ نو سو چھتالیس روپے کا کمپنی سے آتا ہے اور ایک ہزار چالیس کا لٹیلر سیل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بی ایف تری جو ہے چھے سو گرام ہے وہ اٹھارہ سو نوے کا کمپنی سے آتا ہے اور اکیس او چاس روپے کا ریٹیلر سیل کر رہے ہیں یہ جو نئے ریٹ ہیں آپ ڈیڑھ جو ہیں ریٹ ان کی بات کر رہوں اس کے بعد جو نو سو گرام ہے وہ اٹھائی سو تیس کا آتا ہے اور کتیس سو کا ریٹیلر سیل کرتا ہے تین سار ایک سو کا ریٹیلر سیل کرتا ہے دوستو یہ جتنے بھی میں نے ریٹس آپ کو بتائیں یہ نئے ریٹس ہیں جو بھی لاسٹ اپ ڈیٹ ڈالر جو بڑا تھا لاسٹ اپ ڈیٹ ہوئے وہ ریٹس ہیں دوستو جتنا بھی یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دور ہیں ان کا ریٹ کا تلق ہوتا ہے ڈالر سے ڈالر زیادہ ہوتا ہے ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے چار مینے پہلے یہ پینتالیسو کا تھا چار زار کا تھا ابھی دیکھیں یہ چھپنس روپے کو کراس کر گیا ہے بڑا ڈبا ٹھیک ہے تو اس کا تلق جو ہے ڈالر سے ہوتا ہے جب بھی ڈالر بڑھے گا دوسرے دن اس کا ریٹ انکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو ریٹ ہے نا یہ ڈالر کے حساب سے بڑھتا ہے یہ ریٹیلر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا ریٹیلر کو جس آپ سے آتا ہے ریٹیلر آگے دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ریٹیلر کو بلہم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ آپ دیکھیں اپنے ملک کے کیا آ جا رہے ہیں دوستو یہ جتنے بھی میں نے آپ سے وہ ریٹس بتا ہے یہ کمپنی کے لئے ٹیسٹ ریٹ ہے ٹھیک ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا ہے ڈالر اوپر ہو گیا تو ریٹ اوپر ہو گیا ڈالر نیچے تو ریٹ نیچے ٹھیک ہے نا اوپر ہی ہو جا رہا ہے نیچے تو ہوگا نہیں ٹھیک ہے تو اس میں جتنے بھی ریٹیلر ہیں ان کو بلہم کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کا قصور نہیں اٹھا یہ کمپنی سے ریٹ زیادہ ہوتا ہے کمپنی سے ابھی دو مینے پہلے اس کا ریٹ چار زار سے نیچے رہا ٹھیک ہے ابھی اس کا ریٹ نو سو گراؤن والے کا چھپن سو ہو گیا ٹھیک ہے دو مینے پہلے انیس سو روپے کا تھا چار سو گراؤن والا ابھی چھو بیس سو کیاس کا ہو گئے چار سو گراؤن والا ٹھیک ہے تو یہ انفرمیشن آپ تک پچھانی تھی انفرمیشن دینی تھی دوستو چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ نیکس ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں کسی اچھی انفرمیشن کے ساتھ اچھے ولاگ میں اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا اللہ حافظ